اسلام دوستو میرے چینل فوکس آن کے ساتھ میں ہوں نسیم عباس دوستو جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہندوستان ایک مضموم سازش کے تحت پاکستان کرکر کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوستو میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اور بی سی سی ای میں کون ایسا شخص ہے جو اس سازش کے پیچھے ہے تو دوستو جیسا آپ سب لوگ جانتے ہیں پاکستان میں چھے اگست کو کشمیر پریمیر لیگ ہو رہی ہے اور اس کے خلاف انڈیا میدان میں آ چکا ہے دوستو انڈیا نہ صرف کرکر کرنے والے ممالک اور ان کے کرکر بورڈ پر پریشر دار رہا ہے بلکہ وہ ایک ایک کھلاڑی جو اس میں حصہ لینے کی کوشش کر رہا ہے ان کو دھمکار رہا ہے کہ اگر آپ نے کشمیر پریمیر لیگ میں حصہ لیا تو آپ کو انڈیا میں کرکٹ سے ریلیٹڈ کوئی کام نہیں کرنے دیا جائے گا دوستو اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو ذرا یہ سکرین پہ ٹویٹ دیکھیں دوستو یہ کوئی پاکستانی نہیں کہہ رہا یہ سوتھ افریقہ کا ایک کھلاڑی ہے ہرشل جو کہہ رہا ہے کہ انڈین کرکر بورڈ یعنی بی سی سی آئی نے اسے دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے کشمیر پریمیر لیگ کھیلی تو اس اسے انڈیا میں کرکٹ سے جڑا ہوا کوئی کام نہیں کرنے دیا جائے گا اور ایسی ہی سیم بات انگلیش کھلاڑی انگلینڈ کے کھلاڑی مانٹی پینٹسر نے بھی کی ہے آپ اس کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ دنیا کرکٹ میں سب سے زیادہ اعملی انڈیا سے ہوتی ہے اور انڈین کرکٹ بورڈ سے ہوتی ہے اور اس آئی سی سی اور دنیا کے تمام کرکٹ بورڈ انڈیا سے ڈرتے کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس کے براڈکاسٹرز اس کے سارا کچھ کوئی بھی رسک انڈیا کی نرازگی کا رسک نہیں لینا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ انڈیا اپنی دادا گیری کرتا ہے وہ اپنی بدماشی کرتے پیسے کے بل بورڈ کیونکہ اس کے کرکٹ بورڈ ریچ ہے پوری دنیا کے کرکٹ بورڈ کو بلیک میل کرتا ہے وہ اپنی گندی سیاست کی وجہ سے کرکٹ جسے جنٹل مین گیمز کہا جاتا تھا اس کو سیاست کی بینٹ چڑھا رہا ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے حق پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا ایسا کیوں کر رہا ہے کیا وجہ ہے کیا اس کے پیس چھے بیک گرونڈ ہے دوستو انڈیا سمجھتا ہے کہ پاکستانی کشمیر اس کا حصہ ہے اور پاکستان نے اس پہ غیر قانونی قبضہ کر چکا ہے چونکہ اس کی نظر میں یہ ایک متنازع علاقہ ہے تو پاکستان اس پہ کوئی بھی انٹرنیشنل ایونٹ منعقد نہیں کروا سکتا اور ذرا اس کی منافقت کے انتہا دیکھیں کہ یہ خود کشمیر پہ نجائز قبضہ کر چکا ہے آرٹیکل سیونٹی کے بعد یہ کم اس پہ کمپلیٹلی قبضہ کر چکا ہے جو اقوام متحدہ میں کشمیر کے اوپر پاس ہونے والی قراردازوں کی سراسر خلاف برزی ہے تو یہ خود تو قبضہ کر چکا ہے لیکن پاکستان کو ایک ٹورنمنٹ کرانے کی اجازت نہیں دے رہا اس کے لیے روڈے اٹکا رہا ہے تو دوستو اب ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون ایسا شخص ہے بی سی سی آئی میں جو ایسی گھنونی سازش کا ماسٹر مائنڈ ہے جو اس سازش کو پروان چڑھا رہا ہے جو اس سازش کے پیچھے تو دوستو اس سکرین پہ دیکھ لیں اس شخص کی شکل دیکھ اس شخص کا چہرہ دیکھ لیں یہ ہے عمد شاہ کا بیٹا جائے شاہ جائے شاہ بی سی سی کے سیکرٹری جنرل ہے اور یہ اس شخص کا بیٹا ہے جس کے خون میں خون خون میں پاکستان اور مسلمانوں سے نفرت ہے وہ ہمیشہ پاکستان توڑنے کی باتیں کرتا ہے پشمیت پہ قبضہ کرنے کی باتیں کرتا ہے تو جب ایسے شخص کا بیٹا بی سی سی کے کنٹرول کرے گا تو کیا آپ اس سے پاکستان کے لئے کچھ اچھے کی امید رکھ سکتے ہیں بلکل نہیں آپ اس سے بلکل بھی اچھائی کی توقع نہیں رکھ سکتے وہ نقصان پہنچائے گا اور وہ نقصان پہنچا رہا ہے دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہمارے کرکٹو کے خلاف ہمارے ملک کے خلاف اتنی گہری ساتشیں ہو گئی ہیں اتنی بڑی ساتشیں ہو رہی ہیں تو ہم ایز ای قوم ہماری گورنمنٹ ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ ہی ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے خلاف کتنی بڑی ساتش ہو رہی ہے نہ ہی ہماری حکومت کو اس کا احساس ہے اور نہ ہی ہمارا میڈیا اس پہ کھل کے بات کر رہا ہے ویسے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے ملک میں ایک سپورٹس منسٹری ہے کھیل کا ایک محکمہ ہے کھیل کی ایک وزارت ہے کیا آپ نے سنائے کبھی کہ انہوں نے اس پیسیفک اس ایشو پہ کوئی پریس کانفرنس کی ہو کوئی اپنی لاح عمل بتایا ہو کچھ کیا ہو میری نظروں سے تو ایسا کچھ نہیں گزرا اگر آپ نے کچھ دیکھا ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے مجھ سے ضرور شیئر کیجئے باقی رہی بات ہمارے کرکٹ بورڈ کی تو اس کی کرکتگی آپ کے سامنے ہی ہے کرکٹ بورڈ کی کرکتگی تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں تو دوستو جہاں تک ہمارے میڈیا کی بات ہے تو ہمارے میڈیا نے ہمارے میڈیا نے کب ملکی مفادات کے حق میں بات کی ہے کب اس نے ملکی مفادات کو اجاگر کیا ہے کب اس نے انڈیا کیا پروپیگنڈا کو ایکسپوز کیا ہے کب اس نے انڈیا کے پروپیگنڈا کو ٹیکل کیا ہے دوستو ان کی ساری توجہ ہوتے ہیں ٹی آر پی پہ ان کو نیوز چاہی ہوتی ہے جس میں ٹی آر پی ہو سنجیدہ موضوع ملکی مفادات ان کے لیے کوئی معامی نہیں رکھتے اور تو یہ تو میڈیا کردار ہے تو دوستو ہم جب لوگ خود کچھ نہیں کر سکتے آپ نے دیکھ لے ہماری گورنمنٹ کا حال ہماری عوام کا حال ہماری میڈیا کا حال جب ہم خود خود لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہمیں ایکچلی نہ تو سازش کرنا آتا ہے اور نہ ہی سازش کو ٹیکل کرنا ہمیں صرف ایک چیز آتے ہیں ایک چیز میں بہت اچھے ہمیں آتا ہے شکایت کرنا ہمیں آتا ہے رونا کہ دنیا ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں دنیا اس لیے ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم سازش نہیں کر سکتے ہم نہ ان کی سازش ٹیکل کر سکتے ہم اسی طرح روتے رہیں گے گلے شکوے کرتے رہیں گے کہ ہمارے خلاف فلان سازش کر رہے ہیں فلان سازش کر رہے ہیں اور ان ملکوں کا شہر ملتی رہے گی وہ ہمارے خلاف ایسا کرتے رہیں گے پاکستان بننے سے لے کے آج تک ایسا چلتا آ رہا ہے اور آگے بھی چلتا جائے گا دو کس بات کا ہے کہ ہمیں کسی کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کے ٹاپک میرے چینل کو دیکھنے کا بہت شکریہ پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ موسیقی